موسیقی اسلام علیکم این ویلکم ٹو ہورر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز آج کا خوفناک واقعہ کراچی کے علاقے لیاکتاباد کے نالے کے پاس رہنے والے ایک شخص کا ہے کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا گھر لیاکتاباد کی ایک بستی میں واقع جو ایک گندے نالے کے پاس بنیوی ہے ہمارے گھر کا مین گیٹ ایک صاف ستری گلی سے نکلتا ہے لیکن گھر کی پچھلی کھڑکیاں اور ایک گیٹ اس نالے کی طرف کھلتی ہیں ہماری اس بستی میں بہت سے غریبوں کے کچھے گھر اس نالے کے ساتھ بنے ہوئے رات ہوتے ہی اس گندی جگہ پر اندھیرہ چھا جاتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے بہت سے رہ گزر اور بچے اس نالے میں گر کر مر چکے ہیں ہمارے اسی علاقے میں جو گھر نالے کے بلکل ساتھ بنے ہوئے ان میں سے اکثر گھر آسیب زدہ ہیں ان میں رہنے والوں کو بے شمار خوفناک واقعات کا سامنا رہتا ہے لیکن وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اسی لیے وہ ان واقعات سے عادی ہو چکے ہیں ویسے ذاتی طور پر آج سے کچھ سال پہلے میرے گھر میں ایک خاتم صفائی کرنے آیا کرتی تھی وہ کافی مہنتی تھی اور وہ بھی ایسے ہی کسی نالے کے پاس رہتی تھی وہ اکثر ہمیں بتاتی تھی کہ ہمارے گھر کے افراد کے روپ میں جن بھوت نظر آتے ہیں انہیں گھر کا فرد سمجھتے ہوئے بات بھی کرتے تھے اور وہ جواب بھی دیتے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تھا جب اصل میں وہ فرد سامنے آتا یا آتی تھی تو علم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جس سے ہم بات کر رہے تھے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نقصان پہنچانے والی مخلوق تھی کہتی تھی کہ ہم سب گھر والے بیمار رہتے لیکن اس کے باوجود کام کرتے ہیں ورنہ زندگی کیسے گزرے گی بعد میں اس خاتون نے کام پر بھی آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ شدید تر بیمار ہو چکی تھی خیر واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کاشف جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس جگہ کی خوفناک بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں اور مغرب کے بعد ہم اس نالے کے پاس سے گزرنے سے گریس کرتے ہیں لیکن ایک شام ہمارے گھر میمان آئے ہوئے تھے میمانوں کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی خیر ان کی توازوں کے خاطر میں نے ٹارچ کی مدد سے شاٹ کٹ لیتے ہوئے پیچھے والا راستہ اختیار کیا جس پر نالہ بنا ہوا ہے تھوڑا آگے چلنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ایک بہت بڑے سائز کا شخص اسی گندے نالے میں بیٹھا نہا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ گندے نالے میں کوئی انسان تو نہا نہیں سکتا جس پر گندے گی کے علاوہ ساپ بچھو اور کئی طرح کے خطرناک جانور ہوتے ہیں ابھی اس کی پیٹ میری طرف تھی ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی میں نے دیکھا وہ کافی بڑے سائز کا تھیں اس کے سر پر دو سینگ تھے جسم پر کالے گھنے لمبے بال اور ہر جگہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھتے ہی میں سہم گیا مو پر زور سے ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں خوف کے مارے میری چیخ نہ نکل جائے اس ٹائم میں مہمانوں کی توازوں کے لیے جو سامان لینے نکلا ہوا تھا سب بھول بھال کر فوراں گھر بھاگا گھر پہنچ کر پہلے تو تھوڑی دیر تک میری آواز میں ہی نکل رہی تھی گھر والوں نے مجھے پانی پلایا اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ نالے کی اندر ایک بہت بڑا دیو بیٹھاوا ہے اس کے سر پر دو سینگ ہیں اور بیانک بالوں سے بھراوا اس کا کالا جسم ہے اور وہ اس گندے نالے میں نہا رہا ہے میرے گھر کے تمام بڑے کافی دیندار ہیں اور ان کی زندگی ایسی مخلوقات کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے اس لیے وہ ایسی خوفنات بالاؤں سے نہیں گھبراتے جب وہ سب وہاں گئے تو حیران کن طور پر وہ دیو واقعی وہاں نہا رہا تھا اس دیو نے پیچھے مڑ کر انہیں غصے سے دیکھا میرے دادا نے کلام پڑھتے ہوئے اسے دھمکایا کہ یہاں سے اپنی منوسیت لے کر دفع ہو جاؤ وہ خوفناک دیو جس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اب غصے سے لال پڑ گئی اور کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر بھی آ سکتا ہوں پھر میرے دادا نے اپنی چھڑی اور ایک چاکو جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہاتھ میں پکڑے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام محلہ گواہ ہے کہ وہ مخلوق اس نالے جس میں وہ نہا رہا تھا اس کے اندر دھستہ ہوا غائب ہو گیا اس کے بعد سے آج تک وہ پھر کبھی نظر نہیں آیا لیکن پچھل پہری چڑیل سر کٹا وغیرہ وہاں اکثر رات بارہ بجے کے بعد دکھائی دیتے ہیں اور بارہ بجے کتے ایسے بھونکتے ہیں جیسے وہ رو رہے ہیں اب اس کی کیا حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ کافی انٹرسٹنگ تھا اور دیکھا جائے تو اکل ایسے واقعے کو تسلیم نہیں کر پاتی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی خطرناک مخلوقات ایگزیسٹ کرتی ہیں اور اتنی بھیانک اتنی خوفناک ہونے کے باوجود خدا کے کلام سے خوف کھاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ہورر سٹوری کے ساتھ اپنا فیڈبیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن چیک کر لیں کہ آل نوٹیفیکیشنز آن ہیں تاکہ آپ کو تمام ہورر سٹوریز بزر یا نوٹیفیکیشن مل سکیں خدا حافظ